حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ ام المومنین وہ عظیم المرتبت ہستی جو خیر و نساء العالمین ہیں دنیا کی بہترین خاتون حضرت سیدہ جبریل امین علیہ السلام جن کی خدمت میں خدا علم یزل کا سلام بھی لے کر آئے جنہوں نے اپنی شہانہ اور مالدارانہ اور رہت و عسائش سے بھری لائف کو حضور پر قربان کیا اظہار نبوت کے بعد جو دعوت و تبلیغ کی راہ میں سخترین مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں ہر موقع پر حضور کے ساتھ کھڑی رہیں خوشیوں کے ساتھی بہت ہوتے ہیں دکھوں میں وہی ساتھ ہوتا ہے جو دل کی گہرائی سے وفا بھی کرتا ہے اور محبت بھی شاب ابی طالب تین سال لاکڈ آن رہی حضور کے ساتھ لیکن ہر مشکل کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا حضور کی دل جوئی اور حصلہ افضائی کی ساری نسل سعداد کی امینہ آپ ہیں ساری سعداد کی نانی ام المومنی سیدہ خدیجہ ہے حضور کو اتت چین اور آرام پیش کیا ہر موقع پر خدمت کے لیے پیش پیش رہیں کہ حضور ہمیشہ ان کی خدمات کو سراتے رہیں سیدہ خدیجہ کے وسال کے بعد بھی جب کبھی سیدہ خدیجہ کا ذکر آ جاتا تو چشم مصطفیٰ سے عشق روان ہوتے پوچھا جاتا حضور یہ کیا ہے فرمایا جاتا خدیجہ کی یاد آ گئی ہے جس کی محض یاد سے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں اندازہ کیجئے کہ وہ کیسی تلسماتی شخصیت ہوں گی سیدہ خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہہ کی ان خدمات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑا شرف اور فضل اور قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے نمونہ عمل بنایا سیدہ خدیجہ کے اسی کردار کا نتیجہ تھا کہ سیدہ فاطمہ زہرہ میں وہ تمام خوبیاں منتقل ہوئیں جو آپ کی والدہ سیدہ خدیجہ میں تھی مولا علی جب جنگوں سے واپس آتے سیدہ فاطمہ زہرہ ان کی تلوار صاف کرتی ہیں ان کی خدمت کرتی ہیں پھر ان کے پاس بیٹھ کر ان سے جنگوں کے قصے اور مولا علی کی شجاعت کے جہر سنتیں پھر ان کو ہمت اور حوصلہ بڑھاتیں مولا علی ہمت اور جرت کا ایک نیا جہان لے کر آئندہ جنگ کے لیے روانہ ہوتے تھے سیدہ خدیجہ کے لیے ایک حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے لیے جنت میں ایسا محل ہے جس میں شور و غل نہیں ہے سکون ہی سکون ہے باہر کی آواز اندر اور اندر کی آواز باہر نہیں جاتی شیخ عبدالعک مہتیس دیلوی نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ نے زندگی بھر کبھی حضور کے سامنے بلند آواز سے بات بھی نہیں کی حضور کے آرام اور رہت کا بھرپور خیال رکھتی تھی آج ضرورت ہے کہ ہماری بچیاں سیدہ خدیجہ کی لائف ہسٹری کو ڈیٹیل سے پڑھیں ان کی زندگی کی ایک ایک گوشے کی سٹیڈی کریں دیکھیں وہ گھر میں کیا کردار تھا ان کا سوشل لائف میں کیا کردار تھا اس سے بڑے فوائد حاصل ہوں گے اور جدت کے اس جہان میں قدامت کی اس امیزش سے زندگی میں خوشبو اور راحت پیدا ہوگی شکریہ